ضروری نہیں پر ویڈیو کو ڈس لائک یا لائک کر دیا کریں اس مووی کا نام ہے ڈی باسکٹ بول ڈائریز تو کہانی کی شروع میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیم تھا اس کو کلاس میں ٹیچر بہت ہی پوری طرح سے مار رہے ہوتے ہیں جیم جو کہ ایک شرارتی لڑکا تھا وہ اپنے ٹیچر سے کہتا ہے کیا آپ کو تو مارنا بھی نہیں آتا ابھی تو میں نے انجوائی کرنا شروع کیا تھا جس بات پر اس کے ٹیچر کو گصہ آجاتا ہے وہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو اسے ہم کل بھی شروع کر سکتے ہیں اتنے میں کلاس بھی ختم ہو گئی تھی جیم اب اپنے تینوں دوستوں کے ساتھ کلاس سے باہر آتا ہے اس کے دوست اس کی طرح ہی بہت شرارتی تھے یہ چاروں سیکرٹ پیا کرتے تھے حالانکہ عمر میں بہت چھوٹے تھے یہ بہت شرارتی کرتے اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچا تک نہیں کرتے تھے کہ آخر وہ کر کیا رہی ہیں یہ کام غلط ہے یا صحیح یہاں تک کہ یہ ٹیشو پر تھنر کو ڈال کر سمیل سونگا کرتے تھے ان کا مانا یہ تھا کہ اسے نشہ ہوتا ہے پر جیم کے اندر ایک خاص بات تھی وہ باسکٹ بال بہت اچھے طریقے سے کھیلا کرتا تھا ایک دن ان کا میچ ہوتا ہے جس میں جیم باسکٹ بال میچ بہت شاندار طریقے سے کھیلتا ہے اور جیت بھی جاتا ہے مگر میچ کے دوران جیم کا دوسرا دوست وہ لوکر روم میں جا کر دوسری ٹیم کے کھیلاڑیوں کے گھڑیاں ان کا قیمتی سمان اور پیسے تک چوری کر لیتا ہے جب جیم میچ کو جیتنے کے بعد دوستوں کے ساتھ باہر آتا ہے تو یہی پر ان کے سامنے دوسری ٹیم کے کھیلاڑی کھڑے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمارا جو قیمتی سمان چوری کیا ہے وہ ہمیں واپس کر دو پر جیم اور اس کے دوست اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اسی لیے یہ ٹیم کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جیم ہاسپٹل میں اپنے ایک دوست سے ملنے جاتا ہے جس کو بلڈ کینسر تھا جیم کا یہ دوست جب چھ سال کا تھا جب سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی جیم کا دوست بھی یہ جانتا تھا کہ وہ بہت اچھا باسکٹ بول پلیئر ہے مگر دو سال پہلے جیم کے دوست کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے جیم دل سے چاہتا تھا کہ اس کا دوست ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ اسے دنیا میں اپنا سب سے قریبی مانتا تھا جیم اسے گھومانے باہر لے کر جاتا ہے مگر اسے یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لیے جیم اسے واپس سے ہاسپٹل چھوڑ کر اپنے گھر آ جاتا ہے جیم زیادہ در اپنا وہ سکول کی تین دوستوں کے ساتھ رہ کر گزارا کرتا تھا اس کے پاس باسکٹ بول کے ساتھ ساتھ ایک اور مہارت تھی وہ تھی اس کی رائٹنگ جب بھی جیم کے دماغ میں کوئی خیال آتا کوئی پویم تو وہ اسے اپنی ڈائری میں نکھ لیا کرتا تھا ادھر جیم کا دوست جو ہاسپٹل میں بیمار تھا وہ بھی کچھ دن بعد مر جاتا ہے جیم جب اسے دیکھنے چاہتا ہے جس کی حالت بہت پوری تھی وہ اپنی بیماری سے دھانچے میں بدل گیا تھا جیم اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہت روتا ہے اس کی موت کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اب اپنی زندگی میں کیا کرے جیم اپنے سکول کے دوستوں کے ساتھ جب فلم دیکھ کر آ رہا تھا تو بھی وہ بہت دکھی تھا وہ بس اپنے دوست کی موت کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اسی لیے وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر ایک پیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹے ہیروئنگ کا نشا کر رہے تھے جیم وہاں پر پہلے بار ان سے انجیکشن لے کر خود کو لگا لیتا ہے اور اسے لگانے کے بعد تو جیم کا جیسے دکھ درد سب کچھ ختم ہو گیا تھا وہ ایک الگی دنیا میں پہنچ گیا تھا اور جب یہ اپنے گھر آتا ہے اس کی مام اس کی ایسی حالت دیکھ کر بہت ساتھ پریشان ہوتی ہیں جیم اپنی مام سے کہتا ہے کہ مام مجھے چھوڑ دیں آپ کچھ نہیں جانتی اب آہستہ آہستہ جیم اور اس کے دوستوں نے اس نشے کو کرنا شروع کر دیا تھا یہاں سے شروع ہوئی تھی جیم کی بربادی پہلے تو یہ ہفتے میں ایک دفعہ ہی کرتی تھی پھر دو دن اور پھر آہستہ آہستہ انہیں ایسا لگنے لگا کہ انہیں ہر وقت وہ نشا چاہیے مگر اس نشے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے تھے اسی لیے رات کو جب ایک بڑی عورت اپنے گھر جا رہی تھی تو یہ اس کا پرس چوری کر لیتے ہیں یہاں تک کہ جیم کا ایک دوست اس بڑی عورت کو بہت مارتا ہے اگلے دن سکول میں جب یہ لوگ چرچ میں جاتے ہیں تو وہاں پر فادر انہیں اندر آنے کا کہتے ہیں جیم جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں چرچ میں نہیں آوں گا پر فادر کی کہنے پر وہ چلا چاہتا ہے اور جیم کو کنفیس روم میں بٹھایا گیا تھا دراصلی کیسا کمرہ تھا جہاں پر ایک انسان فادر کے سامنے دل کی بات کہا کرتے تھے جو فادر اور اس انسان کے درمیان میں ہی رہا کرتی تھی یہاں پر جیم فادر کو سب بتانا چاہتا تھا اپنے بری کام اپنے نشے کے بارے میں مگر کچھ بھی نہیں بتاتا وہ روز یہ سوچتا بس آج وہ نشا کرے گا جو آخری بار ہوگا پر وہ دن کبھی آیا ہی نہیں کہ جیم نے نشے کو چھوڑا ہو نشا اب اس کی عادت بن چکی تھی کیونکہ کسی بھی چیز کی عادت چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے ایک دن جیم سکول کے بات روم میں نشا کر رہا تھا جہاں پر اس کے میچ کا کوچ اسے دیکھ لیتا ہے جیم نشے میں تھا کوچ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پیسے بھی دیتا ہے پر جیم کو جب تھوڑا سا ہوش آیا تھا تو وہ اسے مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اکلے دن جیم کا میچ تھا یہ میچ سے پہلے بھی نشا کرتا ہے یہاں پر اسی کا ایک دوست اسے منع کر رہا تھا کہتا ہے کہ ایسا مت کرو یار پر یہ اس کی بات نہیں مانتے اور اسے چھوڑ کر تینوں دوست نشے کی گولیاں لے لیتے ہیں اب جب میچ شروع ہوتا ہے تو جیم اور اس کا دوست جس نے نشے کی گولیاں لی تھی یہ دونوں ہوش میں نہیں تھی یہ بہت بری طرح سے میچ کو ہار جاتے ہیں جب سکول کے فادر کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ سب ہی نشا کرتے ہیں تو وہاں پر پولیس کو لے آئے تھے اور انہیں ایک ہفتی کے لیے سسپنٹ بھی کر دیتے ہیں وہاں پر کوچھ نے بھی انہیں اپنی باسکٹ بال ٹیم سے نکال دیا تھا جیم کو اس بات پر بہت غصہ آتا ہے وہ اپنے سکول کی فادر سے کہتا ہے کہ آپ کیا مجھے سکول سے نکالیں گے میں خود ہی آپ کے سکول کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اب جیم کا دوست جس نے اسے نشا کرنے سے منع کیا تھا وہ ابھی بھی سکول میں ہی تھا پر جیم اور اس کی باقی دو دوستوں کو سکول سے نکال دیا گیا تھا جیم جب اپنی گھر جاتا ہے تو اس کی مام اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں سکول سے کیوں نکالا گیا جس پر وہ کہتا ہے کہ ہماری کوئی گلتی نہیں ہے ہم نے کوئی نشا نہیں کیا ہمیں سازش کر کے سکول سے نکالا گیا ہے جب جیم کی مام اس کو نشے کی گولیاں دکھا دیئے جو اس نے گھر پر چھپائی ہوئی تھی وہ پوچھتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ کیا ویٹامنس کی گولیاں ہیں اس بات پر جیم کی مام کو بہت غصہ آ گیا تھا اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے جیم بھی غصے میں اپنی مام کے گھر کو چھوڑ دیتا ہے اس کی مام اس کی ٹروفی کو بھی گھر سے باہر پھینک دیتی ہیں جو اس نے میچ میں جیتی تھی جیم اپنی مام سے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ اب وہ کبھی واپس اپنے گھر نہیں آئے گا اس کی مام کہتی ہیں کہ ایسا مت کہو جیم ستر جاؤ کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیم اپنے زندگی پر بات کرے اب جیم اس ٹروفی کو اٹھاتا ہے اور کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے جیم جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے تو اسے اور اس کے دوستوں کو اب نشے کی ضرورت تھی پر ان کے پاس پیسے نہیں تھے اسی لیے وہ ایک گاڑی کو بھی چوری کرنیتے ہیں کیونکہ نشاب ان کی ضرورت بن گیا تھا ان کے لیے یہی ان کی دنیا تھی انہیں اصل دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ اصل دنیا میں ہو کیا رہا ہے ان کی عادتیں دن با دن خراب ہونے لگی تھی وہ اب ایک سٹرول میں بھی چوری کرنے جاتے ہیں جہاں پر جیم کا ایک دوست جس کا نام مکی تھا اس کو گن ملتی ہے جو کی نکلی تھی پر پھر بھی یہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے جیم کا جو دوسرا دوست تھا وہ پورے نشے میں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے تب ہی وہاں پر بھی پولیس آ جاتی ہے جیم اور مکی اپنے دوست کو ہوش ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولیس آ گئی ہے ہوش میں آؤ پر وہ ہوش میں نہیں آتا اسی لئے یہ دونوں اسے وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس دوست کو پولیس نے پکڑ لیا تھا ادھر جیم اور مکی وہ دونوں ایک بار میں آتے ہیں جہاں پر ٹی وی میں وہ چلتی خبر کو دیکھتے ہیں جس میں انہی کے سکول کے بچے جو کی اب میچ میں آگے جانے کیلئے سیلیکٹ ہو گئی تھی انہوں نے اپنے مام ڈیٹ کے سر کو فقر سے پولند کر دیا تھا جب جیم اور مکی اس خبر کو دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کبھی ان کا بھی خواب ہوا کرتا تھا جیم اب اپنی مام کے پاس جاتا ہے مگر وہ چھپ کر اپنی مام کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ زندگی میں اتنی گلدیاں کرنے کے بعد یہ اپنی مام کا سامنا کر سکے اس لئے تو بارہ سے یہ اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں پر یہ نشا کیا کرتا تھا تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو جیم کو بہت مار رہا تھا کیونکہ جیم نے اس کی دوست کو نشا دیا تھا جس سے اس کی موت ہونے والی تھی جیم اس آدمی سے کہتا ہے کہ اس میں میری کیا گلتی تھی تمہاری دوست نے اس نشے کو حضم نہیں کیا پر وہ آدمی اسے بہت مارتا ہے اور سیڑھیوں سے بھی نیچے کرا دیتا ہے جیم کے دماغ نے اب کام کرنا بھی بند کر دیا تھا اس کو الگ الگ طرح سے ہیلو سینیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی اسے نظر آتا ہے کہ وہ باسکٹبال کھیل رہا ہے جس کے نیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن یہ سب اس کا صرف خیال تھا وہ آدمی اسے مار کر برف کے اوپر گرا گیا تھا تب یہاں پر ایک اور آدمی آتا ہے جس کا نام ریگی تھا جیم جب نشا نہیں کرتا تھا تو ریگی اس کے ساتھ باسکٹبال پریکٹس کیا کرتا تھا اسے یہ بات پتا تھی کہ جیم ایک بہت اچھا پلئیر ہے اس لیے یہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے جب جیم کو ہوش آتا ہے تو وہ ریگی کے گھر سے جانا چاہتا تھا جب وہ اپنی کوٹ کی جیپ کو چیک کرتا ہے تو اس میں اس کی نشے کی دوائی نہیں تھی جیم اس ہاتھ میں سے کہتا ہے کہ تم میرے نشے کی دوائی مجھے دے دو پر وہ کہتا ہے نہیں میں ایسے تمہیں تمہاری زندگی پر بات کرنے نہیں دے سکتا وہ اسی کے سامنے اس کی نشے کی دوائی کو پانی میں فلیش کر دیتا ہے جیم کو اس پر گصہ آ رہا تھا وہ اپنی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور ریگی سے کہتا ہے کہ تم نے میرے نشے کو ضائع کیا اب تم مجھے اس کے پیسے دوگے پر ریگی اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں سے اب کہیں نہیں جاؤگی جب تک تم خود پر کنٹرول نہ کر لو وہ اس کے کمرے کے آگے پہریداروں کی طرح بیٹھ جاتا ہے نشہ نہ کرنے کی وجہ سے جیم کی حالت بہت زیادہ خراب تھی مگر اب آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو رہا تھا جب صبح ہوتی ہے تو ریگی اسے کہتا ہے کہ میں اپنے کام پر جا رہا ہوں تم یہی پر رہنا ریگی کے جانے کے بعد جیم خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں کر پاتا اسے ایک بار پھر پوری دنیا گھومتی نظر آ رہی تھی وہ ریگی کے گھر میں پیسے ڈھونے لگتا ہے پر اسے نہیں ملتے اسی لیے وہ اب یہاں سے ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے جو پہلے کبھی اس کی دوست ہوا کرتی تھی یہ لڑکی بھی نشہ کرتی تھی جیم اب اسے پیسے مانگتا ہے پر وہ نہیں دیتی کیونکہ ایک بار اس نے بھی جیم سے پیسے مانگی تھی پر جیم نے دینے سے منع کر دیا تھا جیم اس کی بہت منتی کرتا ہے اسی لیے وہ لڑکی اب پیک سے پیسے نکال کر زمین پر پھینک دیتی ہے اور چلی جاتی ہے جیم کو اس کی اس حرکت پر بہت گس آتا ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تم کون ہو تم ایک بری لڑکی ہو پر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اب جیم زمین پر گرے ہوئے پیسوں کو اٹھا لیتا ہے کیونکہ وہ ایسی سٹیج پر تھا جہاں پر عصت نفس کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن اب یہ پیسے بھی نشہ کرنے کے لیے کافی نہیں تھی اسی لیے جیم ایک بری آدمی کے ساتھ غلط کام کر کے پیسے لیتا ہے جس کی بات یہ اپنی دوست میکی کے پاس جاتا ہے اور یہ دونوں مل کر ایک آدمی کے پاس جا کر اس سے نشہ خریدتے ہیں مگر جب یہ اسے ٹیس کرتے ہیں تو وہ نشہ نکلی تھا یہ دونوں بھاگ کر اس آدمی کے پیچھے جاتے ہیں جو بھاگتا بھاگتا ایک بلٹنگ کے چھت پر آ گیا تھا میکی جب اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس آدمی کا پاؤں سلیپ ہو جاتا ہے جس سے وہ نیچے گر کر مر گیا تھا جب جب وہاں پر پہنچتا ہے تو میکی سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کر دیا اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تم نے اسے مار دیا اور جب میکی نیچے جا کر چیک کرتا ہے تو کچھ گینگ کے لوگ آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور بہت مارتے ہیں پولیس نے بھی اسے پکڑ لیا تھا اتنا سب پھوری کے بعد بھی جب کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ تو بارہ سے اپنی مام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پولیس مام مجھے پیسے دے دو میں آپ کا بیٹا ہوں میرے ساتھ ایسا مت کرو پر اس کی مام اسے پیسے نہیں دیتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اسے پیسے دیئے تو وہ نشہ کرے گا اور اب اس کی مام ایسا نہیں چاہتی تھی تو اسی لیے وہ پولیس کو فون کرتی ہیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید جیم جیل میں رہے تو نشہ کی عادت کو وہ چھوڑ دے گا جیم کو پولیس وہاں پر آ کر پکڑ کر لے جاتی ہے وہ اپنی مام سے یہی کہہ رہا تھا پولیس مام مجھے بچانے میں ستر جاؤں گا پر اس کی مام اس کی ایک نہیں سنتی جیم نے جتنے بھی گناہ کیے تھے اسے چھ مہینے کی سزا دی جاتی ہے ان چھ مہینوں میں وہ اپنی ڈائری جو لکھتا تھا اسے بھی پورا کر لیتا ہے اور جب چھ مہینے بعد وہ جیل سے باہر آیا تو ہم اسے ایک سریج کے باہر دیکھتے ہیں دراصل یہاں پر اس نے اپنی پویٹری شاعری کو پڑنا تھا جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی تب ہی وہاں پر اس کا دوست آتا ہے جس کو پولیس نے سب سے پہلے پکڑا تھا وہ کہتا ہے جیم میرے پاس ایک بہت اچھا نشاہ ہے پر جیم کہتا ہے نہیں میں نے یہ سب کو چھوڑ دیا ہے میں واپس سے اس دنیا میں نہیں جانا جاتا پر میری دوست اپنا خیال رکھنا اتنا کہہ کر وہ سریج پر آ جاتا ہے جہاں پر وہ سب کو اپنی شاعری سناتا ہے جو سب کو بہت اچھی لگتی ہے سب تالیا بچا رہے تھے آخر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیم نے سترہ سال کے عمر میں اپنی ڈائری کو پورا کیا جس کا نام تھا دا باسکٹ بول ڈائریز جو اس مووی کا نام بھی ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی اور بائیس سال تک جیم کیرول کے دو نوولز بھی پبلشٹ ہوئے تو یہ تھی کہانی جیم کی جو ہمیں یہ میسیج دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ صحیح راستے پر چلیں بری حرکتوں سے بچیں اور بری دوستوں کی صحبتوں سے دور رہیں ہر برا گام کرنے سے پہلے یا کسی بھی پوری چیز کو اپنی عادت بنانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کا اثر آپ کے ماں باپ کی زندگی پر بھی پڑتا ہے اگر جیم کی مام اس دن پولیس کو نہ بلاتی تو جیم کبھی بھی نشے کو نہ چھوڑتا اور شاید کچھ سال بعد مر جاتا تو ہر بری عادت سے دور رہیں اسی میسیج کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے